دوستو یہ ہے پارٹ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہمارا پچھلے پارٹ ختم ہوتا ہے دوستو آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا ہوگا کہ ہونگ ڈیبونگ اور جیوک لڑائی کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن ہونگ ڈیبونگ کافی جدہ غصیم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چھوٹے چوئے کیا تم مجھ سے سچ مجھ لڑنا چاہتا ہے کیا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا آخر کار تیرے اندر اتنی حمد کہاں سا آئی اور یہ ہے کیا باقواس ہے آخر کار تنے یہ کیا باقواس چیز پیر رہی ہے کیا تو اس سے مجھے مارنا چاہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیوک نے دو بڑے گلافز پیر رکھے ہوتے جسے دیکھنے بعد ہونگ ڈیبونگ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا ان بڑے گلافز سے تم مجھے مارنا چاہتا ہے کیا پاگل ہو گیا ہے جسے سننے کے بعد باقی لڑکے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ پوئی طریقے سے پاگل ہو گیا ہے جسے سننے کے بعد دوسرا لڑکا کہتا ہے کہ آخر کاروے کرنا کیا چاہتا ہے اور ہونگ ڈیبونگ جیوک سے کہتا ہے کیا یہاں پر کومیڈی سو چل رہا ہے جو یہاں پر تم مجھا کر رہے ہو کیا تم پوئی طریقے سے پاگل ہو گیا ہو اور یہ ہے سننے کے بعد جیوک کہتا ہے کہ یہ ہے تیرے لی ہے سور اور اسے منچے کی باتیں یاد آتی ہے جہاں پر منچے کہتی ہے کہ یہ گلافز اس بڑے سور کو ہرانے کا ایک راستہ ہے تم اس کی مدد سے جیس سکتے ہو جسے سننے کے بعد جیوک کہتا ہے کہ ہاں میں جیس سکتا ہوں پھر اس کے بعد ہمیں تین ہفتے پہلے کے سین کو دکھا جاتا ہے جہاں پر جیوک ان گلافز کو دیکھنے بعد بہت جدہ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا تم مجھے بتانا چاہتے ہو کہ ان گلافز کی مدد سے میں اس سور کو ہرانے سکتا ہوں جسے سننے کے بعد منچے کہتی ہے کہ تم اسے ٹرائے کر کر تو دیکھو جسے سننے کے بعد جیوک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیوک ان گلافز کو پہل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت جدہ بڑے ہیں کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ ان کی مدد سے میں اس سور کو ہرا بھی پاؤں گا ان کی مدد سے تمہیں فائٹ بھی نہیں کر سکتا جسے سننے کے بعد منچے کہتی ہے کہ تمہیں اب بھی میرے اوپر بروسہ نہیں ہے تم سچ میں بہت بڑی لوجر ہو جسے سننے کے بعد جیو کہتا ہے کہ لیکن منچے اگر میں فائٹ کندر ہار گیا تو مجھے دوبارہ سے پریسان کیا جائے گا جسے سننے کے بعد منچے کہتی ہے کہ وہ تو تم ایک پریسان کیا جائے گا کیونکہ تم ایک بہت بڑی لوجر ہو آخر کار میں ایک لوجر سے بات کیوں کر رہی ہوں تم سے بات کرنے کے بعد میرے سر میں درد ہوتا ہے اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے تو تم جا سکتے ہو جسے سننے کے بعد جیکو ڈر جاتا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں جسے سننے کے بعد منچے کہتی ہے کہ چلو تو پھر ٹھیک ہے ہم اپنی ٹریننگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری گلاف پر اپنا بیٹ ماروں گی تمہیں بس اسے بلوک کرنا ہے جسے سننے کے بعد جیو خیران ہو جاتا اور کہتا ہے کہ کیا تم پاہل ہو چکے ہو آخرکار میں اپنے گلاف سے تمہارے بیٹ کو کیسے بلوک کر سکتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ گلفز کیسے ہیں لیکن اگر تمہیں بیٹھ پا رہا تو میں بلوک نہیں کر پاؤں گا اور مارا جاؤں گا جس سے سننے کے بعد منچے کہتی ہے کیا تم مجھے دوبار سے جواب دے رہے ہو کیا تم نہیں جانتے گی ویسور تم سے کتنا زیادہ بڑا ہے جتنا زیادہ اس کا وجن ہے اس کی مکے کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی مکے کی تاکر ایک بیٹھ کے برابر ہے اگر تم نے یہ بیٹھ نہیں روکا تو تم اس کے مکے کو کبھی بھی نہیں روک پاؤ گے اور فائٹ کے اندر ہا جاؤ گے تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تم اسے چھوڑ کر جا سکتے ہو جسے سننے کے بعد جیو ڈر جاتا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کروں گا اور منچے کہتی ہے کہ چلو پھر ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ منچے ایک جوڑ دار بیٹھ جیو کو پر مار دیتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیو اس بیٹھ کے حملے کو نہیں روک پاتا اور بڑی تیجی کے ساتھ پیچھے کی طرف جا کر گرتا ہے جسے دیکھنے کے بعد منچے کہتی ہے کہ ہے لوجر کیا تمہارے پیرو کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم صحیح طریقے سے کھڑے ہو پاؤ تم تو میرا ایک بیٹھ پڑتا ہی ہوا میں اڑنے لگے جسے سننے کے بعد جیو کہتا ہے کہ اس میں میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے تمہیں مجھ سے کئی گناہ زیادہ طاقت اور ہو جسے سننے کے بعد منچے کہتی ہے کہ جب میں تمہارے اوپر بیٹھ مارو تو تو بھی اسی وقت تمہیں اپنے پیروں میں طاقت لگانی ہے اور صحیح طریقے سے کھڑا ہونا ہے پھر اس کے بعد ہمیں تھوٹے دیر بعد کسی اندکھا جاتا ہے جہاں پر منچے بہت ہی جدہ گصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں چلے گا تم تو بہت ہی جدہ ویک ہو اسی طرح سے چلتا رہا تو تم کبھی بھی فائٹ کو نہیں جیت سکتے تمہاری لور بوڈی بہت ہی جدہ کمجور ہے لگتا ہے کہ اسے ٹریننگ دینی پڑے گی لیکن اس کے لئے مجھے بہت ہی جدہ ہارڈ ٹریننگ دینی ہوگی جسے سننے کے بعد جیگ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کرنے کے لئے تیار ہوں پھر اس کے بعد جیگ بتانے لگ جاتا ہے کہ اس دن کے بعد میری ہارڈ ٹریننگ شروع ہو گئی جب میں سکول جاتا تھا مجھے بطک کے پیرو کی تاج چلنا پڑتا تھا جتنا میں نے سوچا یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا مجھے کلاس روم گندہ چیئر پوزیسن میں بیٹھنا پڑتا تھا اور ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیگ تمہیں کیا ہوا کیا تمہارا پیٹ کراو ہے جسے سننے کے بعد جیگ کہتا ہے کہ نہیں اور جیگ بتاتا ہے کہ یہ بات یہی پہ ہی نہیں رکی مجھے کھانا کھاتے وقت بھی چیئر پوزیسن میں بیٹھنا پڑتا تھا اور جیگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آہ تو مجھے آرام سے کھانا کھانے دو جسے سننے کے بعد مینچے کہتی ہے کہ چپ رہو لوجر اور کھانا کھاؤ اور میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے سکول کے اندر بات مت کیا کرو کیا تم میرے ہاتھوں سے پٹنا چاہتا ہے جسے سننے کے بعد جیگ رونے لگ جاتا ہے اور جیگ بتا رہا ہوتا ہے کہ جب بھی میں بات روم کے اندر ہوتا ہوں تو مجھے چیئر پوزیسن کے اندر ہی بیٹھنا ہوتا ہے یہاں تک کہ جب میرے جیسے موک کرتی ہے تو وہ مجھے چیئر پوزیسن بنا دیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے سالوں کی دردناک سجا ہے میں اسے سہن نہیں کر سکتا اور مینچے کہتی ہے کہ اماندائی سے بتانا جب میں تمہارے اوپر بیٹھتی ہوں تو تمہیں میرے پچھوارے سے مجھا آتا ہے جسے سننے کے بعد جیو خیرن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں پھر اس کے بعد ہمیں اگلے دن کا سین دکھا جاتا ہے جہاں بات مینچے لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم تیار ہو جسے سننے کے بعد جیو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مینچے ایک جوڑا بیٹ جیوک پر چلا دیتی ہے لیکن جیوک اپنے بڑے بڑے گلفز کے مدد سے اس بیٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ روک لیتا ہے جسے دیکھنے بعد مینچے کہتی ہے کہ تم نے تو میرے حملوں کو روک لیا تم پہلے سے زیادہ طاقتور لگ رہے ہو لیکن ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا ابھی تو تمہیں میرے بہت سے واہ سہن کرنے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مینچے لگاتار اپنے بیٹ سا جیوک پر حملہ کر رہی ہوتی ہے لیکن جیوک بھی اپنے بڑے بڑے گلفز کے مدد سے اس کے حملے کو روک رہا ہوتا ہے جسے دیکھنے بعد مینچے کہتی ہے کہ ہی لوجر تم پہلے سے زیادہ طاقتور لگ رہے ہو اب تم اس بڑے سے سہور کا حملے کو روک سکتے ہو اور تمہارے جیتنے کے چانس 90% تک بڑھ چکے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں فائٹ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ جیوک اور ہونگ ڈے بونگ لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ہونگ ڈے بونگ ہستے وے کہنے لگ جاتا ہے کہ ہے لوجر لگتا ہے کہ تم میری بات کو صحیح تحیقے سے سمجھے رہے ہیں کیا تم مجھ سے ابھی بھی فائٹ کرنا چاہتے ہو اگر میں نے تمہیں ایک مکہ مارا تو تم اسی میں ہی مر جاؤ گے چلو تو پھر ٹیک ہے ہم اسے شروع کرتے ہیں میں تمہیں تب تک مکہ ماروں گا جب تک تم مرنے ہی جاتا لوجر جسے تو نگوہ جیوڈر جاتا اور کہتا ہے کہ آرے نہیں وہ آرہا ہے اور وہ اپنے دونوں گلافز کی مدد سے اپنے موں کو ڈک لیتا ہے لیکن ہونگ اس کو پھر ایک جھوڑا مکہ مار دیتا ہے لیکن جیوڈر کو اپنے گلافز کی مدد سے اس کے مکے کو روک لیتا ہے اور اپنے من میں کہتا ہے کہ میں نے اس کے مکے کو بلوک کر دیا یہ تو انکیڈیبل ہے اور اپنے من میں کہتا ہے کہ اس کے مکہ ملی منچے کے بیٹھ کے برابر ہیں سائد اس سے زیادہ اسٹونگ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اسے بلوک کر دیا یہ ہے تو بہت ہی جدہ کمال ہے جسے دیکھنے بعد باقی کے بندے بھی کاف جدہ حیران ہو چکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اس لوجر نے اس کے حملوں کو روک دیا یہ ہے تو سچ میں بہت ہی جدہ کمال کا ہے ایسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مچا کر رہا ہے جسے دیکھنے بعد ہونگ بھی حیران ہو چکا ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا تُو نے میرے مکہ کو بلوک کر لیا مجھے یقین نہیں ہوتا تجھے تو میرا ایک مکہ پڑتے ہی ہوا میں اٹھ جانا چاہیے تھا اور منچے اپنے مند میں کہتی ہے کہ ہی لوجر وہی کرو جو ہم نے پیکٹس کی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہونگ لگاتا ہے جیوکو پر مکہ پر مکہ ماری جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ لوجر تُو مجھے روک پائے گا کہ تُو میرے مکہ کو روک پائے گا میں تُو میں اتنے مکہ ماروں گا کہ تُو مر جائے گا آج یہ تمہاری لاشٹ پائٹ ہونے والی ہے تُو میرا ہاتھوں سے بہت جدہ پٹنے والا ہے لوجر میں تُو میں تب تک ماروں گا جب تک تُو بے ہوت نہیں ہو جاتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتا ہے ہونگ جیوکو پر مکہ پر مکہ ہی مارے جا رہے ہوتا ہے جسے دیکھنے بعد جیوک اپنے من میں کہتا ہے کہ یہ بہت جدہ جوز میں آ چکا ہے اسے اور بھی جدہ جوز میں آنا چاہیے تھا میں یہی تو چاہتا ہوں سور تو اور بھی جدہ جوز میں آ جائے اتنا جوز میں آ جائے کہ میں تمہیں ہرار ڈالوں پھر اس کے بعد اسے منچے کی بات یاد آتی ہے جہاں اور منچے کہتی ہے کہ تمہارے مطابق میں نے اس بڑے سور کا جم تک پیچھا کیا میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سوروں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بنائے ہوا تھا لیکن ان میں ایک بات بہت جدہ کومن تھی جب بھی وہ جم کرتے تو بہت جلدی تھک جاتے ایسا لگتا ہے کہ وہ تیس سیکنڈ کے اندر ہی تھک جاتے تمہیں بس اس سے تیس سیکنڈ تک لڑنا ہے اس کے بعد وہ تھک جائے گا جسے سننے کے بعد جیوک کہتا ہے کہ ہاں تیس سیکنڈ مجھے بس اس سے تیس سیکنڈ لڑنا ہے پھر اس کے بعد اس کی رفتار دیمے ہو جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہونگ لگاتا جیوک پر مکے پر مکے مارے ہی جارہا ہوتا ہے جسے دیکھنے بعد جیوک کہتا ہے کہ بس مجھے کچھ دیر اور رکنا ہے اس کے بعد میں ہی جیت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیوک گنتی گننے لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیس سیکنڈ ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہونگ کی حالت بہت اجدہ خراب ہو چکے ہوتی ہے اور وہ بہت اجدہ تھک چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہی لوجہ تو مجھے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے تو نے مجھے تھکا دیا ہے آخر کہا تیری پلیننگ کیا ہے کیا تم مجھے سچ مجھ ہرانا چاہتا ہے لیکن تیرے کمجور مکوں سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا لوجہ لیکن جیوک اپنے مند میں منچے کی باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے جہاں پر منچے کہہ رہی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سور بہت جدہ سلو ہو جائے گا پھر تمہیں بہہ کرنا ہے جسے سننے کے بعد جیوک کہتا ہے کہ ہاں بس مجھے بے کرنا ہے جیسا مجھے نے مجھے بتایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیوک بڑی تیجی کے ساتھ ہونگ کو ایک جوڑ دا ہیڈ بٹ مار دیتا اور کہتا ہے کہ مجھے بس ہیڈ بٹ مارنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہیڈ بٹ کی وجہ سے ہونگ کے حالت بہت جدہ خراب ہو جاتی ہے اور جیوک اپنے مند میں کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ سور کبھی بھی نہیں اٹھے گا یہ مارا جائے گا پھر اس کے بعد اسے منچے کی باتیں یاد آتی ہے جہاں پر منچے کہتے ہیں کہ ہے لوجہ کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تمہارا اپننٹ کتنا جدہ طاقتور ہے لیکن ایک بار اس کے جبڑے میں لگ جائے تو وہ اسی وقت نوک ڈاؤن ہو جاتا ہے تمہیں بس اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے جبڑے میں مارنا ہے اور تم جیت جاؤگے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہونگ کے حالت بہت جدہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں جسے دیکھنے بعد جیوک خس ہو جاتا اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کر دکھایا اس کی آنکھیں بھی پلٹ چکی ہیں اب وہ پوری طریقے سے بےہوس ہو جائے گا لیکن اچانک سے جیوک کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہونگ جیوک اوپر جا کر پڑتا ہے جس کی وجہ سے جیوک کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ارے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میری سانس نہیں آرہی ہے میرے اوپر سے ہٹو لیکن ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ ہونگ کے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے ابھی میرے ساتھ کیا ہوا لوجر جسے سننے کے بعد جیوکہ رن ہو جاتا اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیا اس سور کو ہو سا گیا میں نے دیکھا تھا کہ یہ بیوس ہو گیا تھا کیا اسے گرتے وقت ہی ہو سا گیا تھا یہ ناممکن ہے اور ہونگ کہتا ہے کہ ہے باشٹر کیا تمہارا ختم ہو گیا تم نے تو کاف جدہ جوڑتا ہے طریقے سے حملہ کیا تھا میں لگ بگ بے ہو سی ہو گیا تھا جسے سننے کے بعد جیوکہ رن جاتا ہے اور اپنے مند میں منچے کی باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے جہاں پر منچے کہتے ہیں کہ ویسے تم ایک بہت بڑے لوجر ہو اگر تمہارا ہیڈ بٹ کام نہیں آیا تو سمجھ لینا تم گئے جسے سننے کے بعد جیوکڑا جاتا اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں مرنے والا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک کاف جدہ خوص ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ذرا دیکھو وہ ہے تو لوجر ختم ہونے والا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا اور منچے اپنے مند میں کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہے لوجر اتنی ٹریننگ کے بعد اس کے ٹرپ میں فس گیا اب اس کا باہر نکرنا ناممکن ہے اور ہوں کہتا ہے کہ اب تم میرے جال میں فس چکے ہو تم نے مجھے بہت جدہ جوڑ دار ہیڈ بٹ مارا تھا اب میری بار یہ تمہیں ہرانے کی جسے سننے کے بعد جیوکڑ جاتا اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر اس نے ایک بھی حملہ مجھ پر کرنے کی کوسس کی تو میں مر جاؤں گا ایسا نہیں ہو سکتا اور باقی کے لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا دیکھو وہے کتنا جدہ ڈر جوکا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہے مرنے والا ہے جسے سننے کے بعد دوسرے لڑکا کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا وہے ایک ٹریپ میں فس جوکا ہے اور اس کا باہر نکلنا ناممکن ہے لیکن ہم اچھانا سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکا آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ کیا تم مجھے راستہ دے سکتا ہے اور جسے سننے کے بعد ایک لڑکا کہتا ہے کہ تُو نے ابھی کیا کہا کیا تُو دیکھ نہیں سکتا کہ اندر بہت جدہ بھیڑ ہے تُو نہیں جا سکتا اور ویسے بھی تُو بہت جدہ لیٹ آیا ہے تو تُو پیچھے ہٹکا ہی دیکھ کیا تُو نے سنا نہیں جسے سننے کے بعد بہر لڑکا کہتا ہے کہ ارے میں بھول گیا میں تو تمہارا سینئر ہو تو میں مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے اور جونئر ہونے کے ناتے تو میں اپنے سینئر کے سامنے اچھے سے پیس آنا چاہیے اور ہمیں اس بندے کا نام بتا جاتا ہے اس کا نام ہان فلپ ہے جو کی سیکنڈیئر کلاس کا لڑکا ہے جسے سننے کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہے کہ فلپ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے فائٹ دیکھنے میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں بس یہاں پر اس لئے آیا کیونکہ تم یہاں پر آنا چاہتے تھے اور ہمیں اس بندے کا نام بتا جاتا ہے اس کا نام جیونگ ڈینیل ہے اور یہ بھی سیکنڈیئر کلاس کا لڑکا ہے جسے سننے کے بعد وہ بندے کہتے ہیں کیا تم سچ مچ سینئر ہو لیکن تم تو ایک فورنر لڑکے ہو جسے سننے کے بعد وہ سینئر کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت سکریہ ہم میں یہاں سے چلتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منچے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان دونوں کی فائٹ سر ہو گئے اس میں کاف جدہ مزا آنے والا ہے لیکن رکو جرہ وہ موٹا تو اس کو پر بیٹا ہوا ہے ایسا نہیں ہے لگتا ہے کہ یہ فائٹ یہی پر ہی ختم ہونے والی ہے جسے سننے کے بعد منچے تھوڑی سے چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے وکوف کون ہے اور فلپ کہتا ہے کہ دینیل میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں یہاں پر جلدی آنا چاہیے تھا لیکن تم لیٹ ہو گئے جسے سننے کے بعد دینیل کہتا ہے کہ میں یہاں پر آنا ہی نہیں چاہتا تھا جسے سننے کے بعد منچے اپنے من میں کہتی ہے کہ یہ تو فورنا لڑکے ہیں لیکن یہ ہمارے سکول میں دیکھنے میں تو یہ دونوں ہی بے وکوف لگتے ہیں اور فلپ کہتا ہے کہ ذرا وہاں پر دیکھو لگتا ہے کہ اس میں کچھ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگ جیوک کا ایک ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے مارتے ہوئے کہتا ہے کہ ہے چوہے کیا تو اس کے لئے تیار ہے کیا تو مرنے کے لئے تیار ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جوڑ دا موکہ جیوک کے موپر دے مارتا ہے جس کی وجہ سے جیوک کی بہت اجتہ حالت خراب ہو جاتی ہے اور ہنگ کہتا ہے کہ اب تو معافی کی بھیک مانگ لے کہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اب تو میرے ہاتھوں سے مرے گا میں تمہیں جب تک ماروں گا جب تک تو مرنے ہی جاتا ہے لوجر اور ہنگ لگاتا ہے جیوک کو پر پنچس پہ پنچس مارے ہی جارہا ہوتا ہے جسے دیکھنے بعد فلپ کہتا ہے کہ ارے نہیں وہ لڑکا تو پہلے سے ہی ہار چکا ہے ہمیں اسے جا کر روکنا چاہیے نہیں تو وہ اسے مار ڈالے گا جسے سننے کے بعد مینچے اپنے من میں کہتی ہے کہ ہی لوجر تم ہار نہیں سکتے تمہیں جیتنے ہی ہوگا تمہیں اتنی ٹیننگ کے بعد تمہیں جیتنے ہی ہوگا کم جیونگ تم ہار نہیں سکتے تم بس فائٹ کرتے رہو ہار مت مانو کم جیونگ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیوک کی حالت بہت ہی جدہ خراب ہو چکے ہوتی ہے لیکن ابھی بھی ہونگ اسے لگاتا ہے پنچس پہ پنچس مارے ہی جارہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جیوک کو پچھلے وقتی باتیں یاد آتی ہے جہاں پر وہ مینچے کے ساتھ فون دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیلی مینچے ذرا اس فائٹر کو دیکھو اگر اس کی جگہ میں ہوں تو میرا کیا ہوگا کیا میں اس سے باہر نکل سکتا ہوں لگتا ہے کہ اس ایتلیٹ کو باہر نکلنے میں بہت جدہ پیسانی ہو رہی ہے جسے سننے کے بعد مینچے کہتی ہے کہ تم اس سے باہر نہیں لے کر سکتے جسے سننے کے بعد جیوکہران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو جسے سننے کے بعد مینچے کہتی ہے کہ ہوم ڈیوونگ وہ دیکھنے سے ہی سوکے جیسے اوپر لگتا ہے اور وہ دیکھنے میں بلکل ایک سور لگتا ہے اگر وہ تمہارے اوپر بیٹھ گیا تو تم بلکل ہاپ لیس ہو جاگے اور اس کی پکڑ سے لے کرنا تمہارے لیے نامون ہو جائے گا اس وقت تم کچھ بھی سوچ نہیں سکتے تم بس اپنے مرنے کا ہی انتظار کر سکتے ہو تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جسے سننے کے بعد جیوونگ ڈر جاتا اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم سچ کہہ رہی ہونا اگر ایسا ہے تو تمہارے پاس کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا مجھے بتاؤ جسے سننے کے بعد مینچے کہتی ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی لیکن یہ ہے تمہارے لیے کافی جدہ ڈیفیکلٹ ہے جسے سننے کے بعد جیوونگ کہتا ہے کہ پلیس میری مرد کرو میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں جسے سننے کے بعد مینچے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ جسے سننے کے بعد جیوونگ کہتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو اور مینچے کہتی ہے کہ تم بس دیکھتے جاؤ میں کیا کرنا چاہتی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمین پر لیڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم میرے ٹوپ پر آ جاؤ جسے سننے کے بعد جیوونگ خیران ہو جاتا اور کچھ غلط سوچے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو جسے سننے کے بعد مینچے کہتی ہے کہ ہم بس پیکٹس کر رہے ہیں اب مجھ سے یہ میت کہنا کہ تم میرے بارے میں کچھ عجیب سوچ رہے تھے تم سو سجمت بہت بڑی ٹھرکی ہو جسے سننے کے بعد جیو کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور مینچے کہتی ہے کہ اب جلدی سے میرے ٹاپ پر آ جاؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں کہ اس سیچویسن سے کیسے باہر نکلنا ہے پیس کے بعد ہمیں ہونگ کو دکھا جاتا ہے جو جیو کو لگاتار مار رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بس تم لوجر مرنے ہی والے ہو میں تمہیں تب تک ماروں گا جب تک تم پوری طریقے سے بےہوس نہیں ہو جاتے اور میں تمہیں دعا سے اپنے نوکر بنا لوں گا جیسا کہ تم پہلے تھے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرا ویروت کرنے کی تم بہت جدہ پٹو گے جب تک پٹو گے جب تک تم مرنے ہی جاتے اور ہونگ کاف جدہ غصیم ہوتا اور کہتا ہے کہ سائے تم نہیں جانتے کہ اس دنیا کے اندر طاقت وحی زندہ رہتے ہیں اور تیرے جیسے لوجر ہمارے نیچے رہتے ہیں تمہاری یہی ڈیسٹنی ہے اور تم اسی طرح کیسے ہمارے ہاتھوں سے پٹنے والے ہو جیسے سننے گبا جیو کاف جدہ غصیم ہو رہا ہوتا ہے اور اپنے مند میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا یہی ہماری ڈیسٹنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے مند میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوتا ہے جہاں پر ہونگو سے کاف جدہ پریسان کر رہا ہوتا ہے اور اسے مکڑی کھلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری یہی ڈیسٹنی ہے جیو کہتا ہے کہ نہیں یہ ہماری ڈیسٹنی نہیں ہے یہ صرف بخواس ہے اور ہم منچے کو دیکھتے ہیں جہاں پر منچے کہتے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے لوک ہو جاتے ہو تو اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے تمہیں سب سے پہلے اپنے پیروں کو ایک طرف گھمانا ہے اور گھمانے کے بعد اپنے کندوں کو ہارڈ کرتے ہوئے دوسری طرف گھمانے لینا ہے جس کی وجہ سے اس کا بیلنس مگڑ جائے گا اور اس کے بعد اپنے گھٹنے کو موڑ دینا ہے جس کی وجہ سے وہ گر جائے گا اور اس کا بیلنس پوری طریقے سے خراب ہو جائے گا اور یہی تمہارے پاس موقع ہوگا تمہارے پاس ایک سپیس ہوگا جس کی ملد سے تم باہر نکل سکتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو سوچنے کے بعد جیوگ بھی وہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بس باہر نکلنا ہے اور وہ بڑی تیجی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کھڑے ہونے کے بعد مجھے حملے کی تیاری کرنی ہے جیسا کہ منچے نے مجھے بتایا تھا مجھے بس تیاری کرنی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی تیجی کے ساتھ ہونگ کے مو پر ایک جوردار پنچ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے میرا اپرکنٹ پنچ جسے دیکھنے کے بعد باقی کبندے کھو سو جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ واو اس نے تو کمار کر دیا اس کے پاس باری گلپس ہونے کے باوجود بھی اس نے مکہ مار دیا اور فلیپ بھی اس کی تعریف کرتا ہے جسے دیکھنے کے بعد باقی کبندے کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بڑے بڑے گلپس ہونے کے باوجود بھی اس نے ہانگ کو مکہ مار دیا جسے سننے کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہے کہ لیکن ہانگ بھی اس سے کہیں گناہ زیادہ طاقت رہے مجھے لگتا ہے کہ اس پن سے اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا جسے دیکھنے کے بعد جیوک اپنے من میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس سے میرے پنچوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اسی لئے مجھے ہیڈ بٹ مارنا ہوگا تاکہ میں اسے نوک ڈاؤن کر سکوں لیکن اگر میں اسی طریقے سے اس کے پاس چلا گیا تو سائد میں اس فائٹ کو ہار جاؤں گا مجھے بس ایک موقع کا انظار کرنا ہے اور اس موقع کو ملتے ہی میں حملہ کر دوں گا لیکن تب تک مجھے ون ٹو پن سے ہی کام چلانا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لگاتار پنچس سے پنچس اس کے موپر مارے ہی جارہا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے مجھے اپنی پوئی طاقت کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرنا ہوگا تاکہ میں اسے نقصان پہنچا سکوں اور جیوک کے پنچوں کی طاقت دیکھنے بعد باقی کے بندے حیران ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہونک کے بھی تھوڑی بہت چوٹ لگ چکے ہوتی ہے جسے دیکھنے بعد فلپ کہتا ہے کہ واو اس نے تو کمال کر دیا اس نے تو اسے ڈیمیج پہنچا دیا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اس نے پوری باجی پلٹ دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیوک دوباہ سے حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ عجیب طریقے سے اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے اسی طریقے سے حملہ کرنا ہوگا جسے دیکھنے بعد باقی کے بندے ہسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو یہ ہلوجر کیا کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ہلا رہا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے جیتنا چاہتا ہے لیکن ہم اچھانا سے دیکھتے ہیں ہونگ اس کے پنچوں کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہارا ختم ہو چکا ہے لوجر اب تم مس کر چکے ہو اب میری باری ہے جسے سننے کے بعد جائے کاف جدہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ اس کے گلپس کو چھین لیتا ہے جسے دیکھنے بعد منچے بھی حیران ہو جاتی ہے اور ہونگ ان گلپس کو پہن لیتا اور کہتا ہے کہ یہ گلپس تو کاف جدہ مجدار ہیں لیکن اب یہ سامان میرا ہوا سام ہوتا ہے اور دوستو اسے کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر بھی انڈ ہو جاتا ہے آگے کی فائٹ اور بھی جدہ خطرناک ہونے والی ہے اس لئے آپ کو اگلے چیپٹر تک انتظار کرنا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چیپ نئے ہو چینل سبسکرائب کر لیجئے ملتا اگلی ویڈیو میں دھنیواد ملتا اگلی ویڈیو میں